مک کے آہاں نیرات سویرہ چھاکے آئے جدو دائے سوڑا میرے گھر آگے آئے مک گئی آئے یو دو دیاں سب دوریاں ٹھنڈالی میں آصف ڈوگر کے زیر احتمام گیاروین سلانہ عظیم و شان محفل ملاد کا انکار کیا گیا محفل ملاد میں ایک راندازی کا ذریعہ پانچ کچھ نظیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیا گئے نام ورنات خوان حضرات نے پیارے آقا حضور خاتم النبیین کی بارگاہ الکس میں گلہائے عقیدت پیش فرمائے محفل ملاد میں امیدوار براہ محفل ملاد میں خصوصی خطاب کیا محفل ملاد میں امیدوار براہ محفل ملاد میں امیدوار براہ محفل ملاد میں چودیز زیالہ صندو اور صاحب کا مفاقی وزیر رانہ نظیر احمد خان صاحب نے خصوصی شرکت کی اور ملاد کے سسلہ میں کیک کٹا گیا عمرے کی ٹکٹوں کی کرندازی صاحب کا وفاقی وزیر رانہ نظیر احمد خان صاحب نے کی امیدوار براہ محفل ملاد میں چودیز زیالہ صندو نے کاموکی نیوز سے گھتبو وطح کے کہا کہ آج کی محفل ایک پروکار محفل تھی یہ محفل ملاد جو منعقد ہوئی ہے بڑی پروکار محفل تھی اور اس میں جتنے بھی سامائین تھے محلے والے شہر سے بھی آئے ہوئے تھے اور بڑا سرور آیا ہے اور جو محفل کی اختام پر عمرے کی ٹکٹوں کی جو قرآن دازی ہوئی ہے ہم ان سب بھائیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں درے پہ وہ ہی جاتا ہے جس کو سرکار کی طرف سے بلاوہ آتا ہے دازی جو نکلی ہے اور ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں رانہ نظیر احمد خان صاحب نے بات کرتا ہوئے کہا کہ آج کی محفل ملاد کے اجتماع کے انقاط پر آسف ڈگر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ محفل ملاد کی محفل ہے ملاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور الحمدللہ میں آصف ڈگر اور ان کے بھائیوں کو اس مقدس اجتماع کرنے کی اور عمرے کی ٹکٹ دینے کی ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے اور اللہ ہمیں اس خوشی کے دن کو جس طرح استفعہ رحمت العالمین ہفتہ یہ عشرہ جائے رحمت العالمین کا عشرہ پہلی دفعہ ڈکلیئر ہوا ہے انشاءاللہ یہ ملک بھی حضور کے صدقے بڑھنا اور ان کے صدقے اس نے قائم رہنا ہے محفل کے مسلم آصف ڈگر نے کہا کہ آج کا ملاد گیاروان سلانہ محفلے ملاد ہے گیاروان سلانہ ملاد ہے اور میں آصف ڈگر ہوں اپنے والدہ کے سلسلے پہ ہم یہ ملاد کراتے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو تفعیق دے کہ یہ جشن حضور کا ملاد ہے آج خوشنی سبو کے عمرے کے ٹکٹ ہیں دو تین فیکٹری کے ہیں اور دو عوام کے ہیں دو تین فیکٹری کے ہیں